دیش کے پردھان منطری نرید مودی جی یہاں تک بھرشتہ چار میں لپت ہے اگر آج جانچ ہو جائے تو ترن جیل جائیں گے دیش کے ساتھ پردھان منطری کے پد پر بیٹھ کر ایسی بڑی غداری ہندوستان کے اتحاس میں دوسرے پی ایم نے نہیں کری یہ الفاظ ہیں ورشت وکیل پرشان بھوشن جی کے آئیے سنتے ہیں وہ کیا بات کر رہے ہیں اس دیش میں پردھان منطری کے دوارہ ایسی غداری میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھی اس دیش میں پردھان منطری کے دوارہ ایسی غداری میں نے تو پہلے کبھی نہیں دیکھی بہت ڈیٹیل کمپلینٹ ہے اور جس میں صاف صاف بتایا ہے کہ اس میں سیدھے سیدھے اپراد ہمارے بھرشتہ چار ویرودی قانون میں کمٹ کرے گئے ہیں اور مودی جی اس کے پرائیم اکیوزڈ ہے کیونکہ اس میں سیدھے سیدھے مودی جی اپنے یہاں تک بھرشتہ چار میں لپت ہیں پورا بھرشتہ چار میں لپت ہیں کوئی راستہ نہیں ہے باہر نکلنے کا اگر اس میں کوئی جہاں چھو جائے سیدھے جیل میں جائیں گے کہ ازاموں سے گھرے ہوئے پردھان منطری نرین مودی جی نے کری ہے سردار واللہ بھائی پٹیل کے سٹیچو آف یونیٹی کی ستھاپنا ہیلا ستم فریضی اور کتنا بڑا ویانگ دوستو سنگ سے جڑے ہوئے پردھان منطری نرین مودی جی نے پچھلے ساڑھے چار سالوں میں دیش میں ڈس یونیٹی اس قدر بڑھا دی ہے کہ دلد اگر اپنی شادی تک میں گھوڑی پر بیٹھ کر جا رہا ہے تو اس کو مارا جاتا ہے پیٹا جاتا ہے مسلمان اگر ویپار کے لیے بھی گائے خرید کر لے جا رہا ہے تو اس کی سرے ہم ہتھیا کر دی جاتی ہے اور ہتھیاروں کو سمبانت کیا جاتا ہے سی بی آئی سی بی آئی پر ریٹ ڈالا ہے آر بی آئی سرکار کی پولیسیز کا کھلے ہم ویروت کر رہی ہے اور اتر پردیش میں یوگی سرکار تو شکشک ابھیرتیوں کے اوپر لانٹیاں بھانج بھانج کر ان کو لہو لہان کرے دے رہی ہے کسان چاہے اتر پردیش کا ہو مہاراش کا ہو راجستان کا ہو یا مدھ پردیش کا ہو اگر وہ آندولن کرتا ہے تو اس کے اوپر لانٹیاں بھانجی جاتی ہیں دیش کی ارث ویوستہ تو است ویست ہوئی چکی ہے یعنی سنشیپ میں اگر بولا جائے تو دیش کی یونیٹی کو است ویست کرنے کے بعد پردان منتری نرین موڈی جی کر رہے ہیں سٹیچو آف یونیٹی کی استھاپنا ہے ناجب پولیٹیکل تماشا دوستو ان کی مانسکتہ کو سمجھنے کے لیے میں آپ کو ان کا ایک ویڈیو دکھاتی ہوں جو موڈی جی جب گجرات کے سی ایم ہوا کرتے تھے اس ٹائم کا ہے سنیے وہ آخر کار کیا کہہ رہے ہیں اپنی طاقت دکھانے کے لیے کچھ چیزیں کرنی چاہیے اچھبیس جنوری کو ہمارے ملٹری پاور کا شو اپ سٹرینگ کیوں ہوتا ہے کیا وہ ہماری مشاہل وہ ویجائی چوک سے نکلے تو ہی دیش سرکشت ہوتا ہے کیا وہ دنیا کو دکھانے کے لیے ہوتا ہے اسی لیے تو ہوتا ہے جی اور ہمارے لوگ ہیں ان کا بھی وشوات بڑھتا ہے ہاں ہمارے پاس یہ ملٹری پاور ہے اور اس لیے سب بھی جنوری کو بہت بڑی پرینڈ میں ہماری طاقت کا درشن ہوتا ہے اسی پرکار سے بیجنس ورل میں بھی آوشکتہ ہوتی ہے تو میرے پتہان میں دکھانے کے لیے ایک چھوٹا سا کام کر دیجئے انداباد مومبائی ہائی سپیٹ بولیٹ ٹرین چالو کر بھائیے اسے کیا یہ ویڈیو سننے کے بعد تو آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ موڈی جی سارا کام دکھاوے کے لیے کرتے ہیں اب سنگ اور بھاجپا کے پاس کوئی ایسا نیتا کا چہرہ تو ہے نہیں جس کا دیش کی آزادی میں یوگدان رہا ہو یا جو دیش پریم کے لیے جانا جاتا ہو تو آپ کے تین ہزار کروڑ روپے صرف اس لیے خرچ کر دیئے گئے ہیں یہ دکھانے کے لیے خرچ کر دیئے گئے ہیں کہ نہرو نے سردار واللہ بھائی پٹیل کو وہ سممان نہیں دیا جو موڈی جی دے رہے ہیں جبکہ سردار واللہ بھائی پٹیل دھرم نرپیچ تھے اور رسز اور ہندو مہا سبا ہندو مہا سبا جو آج کی بھاجپا ہی ہے اس کی پالیسیز کے سق خلاف تھے وہ رسز اور ہندو مہا سبا کے بارے میں کیا ان کے وچار تھے اور کیا سوچتے تھے یہ آپ کو ان کے دوارہ لکھے گئے پتر ایک پتر جو انہوں نے رسز کے گوالکر کو انیس ستمبر انیس سو اٹالیس کو لکھا تھا اس کی میں کچھ پنگتیاں آپ کو پڑھ کر سناتی ہوں وہ لکھتے ہیں آپ کی ساری تقریریں سمپردائک وش سے بھری ہوئی ہیں رسز کے گوالکر کو انہوں نے لکھا ہے کہ آپ کی ساری تقریریں سمپردائک وش سے بھری ہوئی ہیں اس زہر کا پھل انت میں یہی ہوا کہ گاندھی جی کی امول جان کی قربانی دیش کو سہنی پڑی رسز نے جو ہرش پرکٹ کیا ہے ان کی موت پر اور جو مٹھائیاں باٹی ہیں اس سے یہ صد ہو گیا ہے کہ سرکار کو رسز کے خلاف کروائی کرنا ضروری ہے اور ایک اور پتر جو انہوں نے ہندو محاصبہ یاد رکھ ہندو محاصبہ جو آج کی بھاجپہ ہے اور رسز کے شامہ پرساند مکھر جی کو لکھاتا اس میں وہ لکھتے ہیں کہ گاندھی جی کی ہتیا کا معاملہ کورٹ میں وچاردھین ہے اور ہمیں دونوں سنگٹھن رسز اور ہندو محاصبہ کی بھاگے داری کے بارے میں پتا ہے ان دونوں سنسانوں خاص طور سے رسز کی گتی ودیوں کے پھل سو روپ ایسا بربر کانٹ سنبھا ہو سکا ہے میرے دماغ میں ایسا کوئی سندہ نہیں ہے کہ ہندو محاصبہ بھی اس شریعنت میں شامل ہے یعنی یہ دونوں پتر کو سننے کے بعد تو آپ کو سمجھ میں آئی گیا ہوگا کہ سردار واللہ بھائی پٹیل آخر آر اسز اور ہندو محاصبہ جو آج کی بھاجپہ ہے اس کے بارے میں کیا سوچتے تھے سردار واللہ بھائی پٹیل نے گجرات کے کسانوں کے حق کے لیے بڑی لڑائیاں انگریزوں کے ساتھ لڑی پر موڈی جی نے اس اسٹیچو کی اس تھاپنا کے عوض میں کسانوں پر جو ظلم ڈھائیں ہیں وہ میں ابھی آپ کو بتاتی ہوں ان سے زبردستی ان کی زمینیں چھینی گئیں یہ کہہ کر کہ ان کو دوسرے گاؤں میں بسایا جائے گا ان کو گھر دیا جائے گا روزگار دیا جائے گا زمین دی جائے گی اس سے تقریباً بہتر گاؤں اور پچھتر ہزار گاؤں کے لوگوں پر اثر ہوا ہے اور آج کی دیکھ تک تقریباً تیرہ گاؤں کے لوگوں کو نہ ہی زمین ملی ہے اور نہ ہی گھر ان فیک جس دن موڈی جی اس اسٹیچو کی اس تھاپنا کر رہے تھے اس دن وہ کسان جن کو نہ زمین ملی ہے نہ گھر ملا ہے انہوں نے نرمدہ میں ڈوب کر جان دینے تک کی بات کری ہے گجرات گورنمنٹ کے مس مینجمنٹ کے چلتے سردار شگر مل سن کھیڑا گجرات بند ہو چکی ہے اور تقریباً ایک سو تیس ملین روپیہ کسانوں کا سرکار کی طرف اب تک بکایا ہے یعنی سردار شگر مل بند کر کے سردار کی اسٹیچو کی اس تھاپنا کری گئی ہے یہ ہے پولٹیکل تماشا اب میں آپ کو یہ بتانا چاہتی ہوں کہ یہ تین ہزار کروڑ روپے جو آپ کے مورتی بنانے میں خرچ کیے گئے ہیں برباد کیے گئے ہیں جبکہ سردار پٹیل خود ویقتی گت پوجن اور راجنیتک مورتی پوجن کے سخت خلاف تھے پھر بھی یہ پیسے جو ان کی مورتی بنانے میں برباد کیے گئے ہیں اس سے دیش کے وقاس کے لیے اور کیا کیا کام ہو سکتا تھا اس سے تقریباً دو آئی آئی ٹی کے نیو کیمپس کھولے جا سکتے تھے پانچ انسٹیٹیوٹ آف مینجمنٹ کے کیمپس کھولے جا سکتے تھے اور تقریباً چھے ریسرچ آرگنائزیشن اس رو جاتے ہیں انڈیان اسپیس آف ریسرچ آرگنائزیشن کھول سکتے تھے پر ہوا کیا یہ آپ کے سامنے ہے تو یہ سب دیکھنے اور سمجھنے کے بعد مجھے ایسا لگتا ہے میرا ایسا ماننا ہے مجھے لگتا آپ لوگوں کا بھی ہوگا کہ یہ سردار واللہ بھائی پٹیل کا دربھاگ ہی ہے کہ موڈی جی جیسے نیتا ان کا راجنیتک استعمال دوستو میرا پورا ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ اوپر دیئے ہوئے لنک پر کلک کریں اور ہمارا پولٹیکل تماشا سبسکرائب کرنا ہرگیز نہیں بھولیں Thank you